بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک الذی بیدی الملک وہو علا کل شیئ قدیل وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے اس نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شغاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ سہوارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹائے گی وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيلِ اور ہم نے قریب کے آسمان کتاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيلِ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا چھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزک کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَعْنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيِّئِ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيبِ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيبِ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمتِ خدا سے دوری ہے اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجرِ عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگا ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النِّشُورِ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيلٌ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَذْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اَمَّلْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے میں ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوْ فِي عُطُوبٍ وَنُفُورُ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھاسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہوا موں کے بلگر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ مُجُومُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے مو برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خاستگار تھے قُلْ اَرَأَيْتُمْ الْأَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعْيَ اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو حلاک کرتے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پنہ دے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سریح گمراہی میں کون پڑھ رہا تھا قُلْ عَرَعَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کی سوا کون ہے جو تمہارے لئے شیرین پانی کا چشمہ بہا لائے عملت باللہ صدق اللہ العظیم